بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی وہ لوگ جو پچھلے کئی سال سے نفرتوں کے بازار گرم کر رہے تھے اور لوگوں کو جو ایک ہی دیش میں رہتے ہیں ان کے دلوں میں درادیں دال کے بٹوارے کر کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے تھے ایک اچھی بات جو اس سمیں دیکھنے میں آئی ہے اس لاکڈانگ کی وجہ سے اس وائرس کی وجہ سے کہ ان نفرت باٹنے والوں کے مو پر تو ایک تھپڑ پڑا ہے تماشا پڑا ہے اور ہم نے دیکھا کہ لوگ آپ آج بھی دھرمک سیماوں کو مٹا کر ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کے دکھ سمجھنے کے لیے اور بغیر کسی دھرم ذات پاٹ کے وہ آگے آئے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور کر رہے ہیں مسلسل اور نتاؤں کے بھاشنوں کے سوا نتاؤں سے زیادہ کچھ تو نہیں مل رہا لیکن ایک بات تو سامنے آگئی کہ دیش کے باسی ایک ہیں یہ چند کچھ اناثر ہیں ایلیمنٹس ہیں جو نفرت کے بازار گرم کر رہے ہیں اور جن فاؤنڈیشن پر دیش کھڑا ہے جو کہ سارے لوگوں کو چاہے کسی ذات پات کے ہوں کسی دھرم کو ماننے والے ہوں ساتھ لے کے چلنے والا جو ایک کانسٹیوشن ہے جو اس دیش کو ایک سیکولر دیش بناتا ہے اس کی اگینسٹ جانے والوں کے اوپر تو یہ تماشا ہے کہ بس کر دو بس کر دو نفرتوں کے بازار بند کر دو اور آج بھی اگر کوئی ان کی نفرتوں کی دکانوں سے اس نفرت بھرے پیغام کو لینے جاتا ہے تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ تم ان حالات میں بھی ان نفرت کے بیوپاریوں کے پاس جا کر نفرت خریدتے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں کتنے گر گئے ہو تم واپس آ جاؤ خدا کے لیے واپس آ جاؤ ان نفرتوں سے یہ ملک آگے نہیں چل سکتا اس دیش کو اس ملک کو اس وطن کو آگے لے کے چلنا ہے تو نفرتوں کو مٹانا ہوگا اور یہ بیکار کی چیزیں جو تم نے بنا رکھی ہیں کہ واپس چلے جاؤ اور جہاں سے آئے ہو یہ وہ جو اس ملک کے باسی ہے وہ کدھر جائیں گے کیوں جائیں گے کون ہوتا ہے دھارمک بیسس کے اوپر کسی کو باٹھنے والا یہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کو نہ سنو اگنور کرو ان کی نفرت پہ کان نہ دھرو اور بھارت کی عوام اس بات کو سامنے انہوں نے لے کے آئے ہیں اپنے ایکشنز کے تھرو کہ ان چاہے وہ پشپندرہ جیسے لوگ ہوں جنہوں نے اپنے بال سفید کی ہیں لیکن نفرتوں کے بازار آج بھی گرم کر رہے ہیں اس عمر میں آ کر تو انسان جو ہے وہ صدھر جاتا ہے چاہے جوانی کیسی کٹی ہو اس عمر میں تو صدھار ہوتا ہے یہ عجیب لوگ ہیں کہ اس عمر میں خود بھی بگڑڑا ہیں اور بگاڑ بھی پیدا کر رہے ہیں اور یہ آریہ بھر برادرز جیسے لوگ جنہیں تو دھندیا کرنے کا ایک نیا موقع مل گیا ہے وہ اسے دھندہ بنایا ہوا ہے انہوں نے وہ بھی دھرم کا صدھار کر رہے ہیں دھرم کے پارٹ نہیں پڑا رہے دھرم کا صدھار کر رہے ہیں اپنے جیسے نفرت کے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اور چن چن کے نفرت پھیلانے والے لوگوں کو لاکر نفرت بھرا پیغام لوگوں کے دماغ میں بھر رہے ہیں غلط انکمپلیٹ انفورمیشن تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان نفرت پھیلانے والوں کے مو پر تو کرونا کا ایک ہم بھارت کی عوام نے ایک تھپڑ مارا ہے تو جو ہوش مند ہیں جو بدھی والے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ اپنی دعاؤں میں اس وائرس کو اٹھنے کی جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس کو دور فرماتے تو سب کچھ شامل کریں صرف اپنی دعائیں مسلمانوں کے لیے خاص نہ کریں سب کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ سب کا رب ہے وہ رحمان ہے وہ رب العالمین ہے اس سے دعا مانگے کہ باری تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کر اور سب کو اس وبال سے نکال دنیا کے کسی قوم و مذہب کے لوگ ہوں سب پر اپنا رحم فرما سب کو ہدایت عطا فرما اور ان نفرت والوں سے دور رہیں ان نفرت والوں کو جواب ہم اسی لیے دیتے ہیں کہ تاکہ یہ نفرت جو پھیلا رہے ہیں اس نفرت کے خلاف آواز اٹھانے والا بھی کوئی ہو ہم بانٹنے والے نہیں ہیں نفرتوں کو پھیلانے والوں کو روکنے والے ہیں تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہ نفرت جو ہے یہ ٹھیک عمل نہیں ہے تو آپ لوگوں سے بھی یہی بنتی ہے یہی گزارش ہے کہ پلیس ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ایسے لوگوں کی باتوں کو جو بانٹنے والی ہیں انہیں نہ سنیں انہیں اگنور کریں اور ان کو جواب دیں اور یہ آپ نے خود بتانا ہے کہ یہ جو دیش ہے اس میں رہنے والے جو بسنے والے لوگ ہیں وہ ایک ہیں اور ہم یہ نفرت نہیں چلنے دیں گے چاہے یہ نفرت نتاؤں سے آئے یا ایسے چھوٹے موٹے جو اپنے آپ کو پترکار کہتے ہوں یا نوجوان کے ریپریزنٹیٹیوز کہتے ہوں یہ سارے جھوٹے ہیں بکواس ہے یہ ساری یہ ایک عبال ہے اور عبال جو ہے وہ پھر بیٹھ جاتا ہے تو پلیس اس کے خلاف آپ بھی آواز اٹھائیں اور ان نفرتوں کو پھیلنے نہ دیں اور یہ بتا دیں کہ اس ملک میں رہنے والے سب ایک ہیں یہ پیغام سب کے لیے ہے چاہے آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں پنگلہ دیج سے تعلق رکھتے ہوں کہ دیکھیں بات جب انسانیت کی ہوتی ہے تو سارے انسان ہوتے ہیں مدد کی جاتی ہے آئی سلوٹ دوس پیپل کہ جو سرف کر رہے ہیں مین سٹریم میں آ کر پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا اس ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں چاہے وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہوں یا نرسز ہوں یا ہمارے سڑکوں کو صاف کرنے والے جمع دار ہوں دیکھیں نا وہ بھی تو اپنی جان میں فرنٹ لائن پہ رکھی ہوئی ہے کہ جاتے ہیں اور وہ کودہ کرکٹ ہر چیز اٹھاتے ہیں جو ہر قسم کی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر اور پھر وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو پھر وہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں اسی طرح وہ تمام لوگ جو راشن سپلائے کر رہے ہیں جو جو اس طرح کے سینٹرز رن کر رہے ہیں جو اول ہاؤزز میں کام کر رہے ہیں ایک لعنت ہے معاشرے کی اول ہاؤز ایک لعنت ہے معاشرے کی اول ہاؤز نہیں ہونے چاہیے یہ کسی بھی ایشیا میں جتنے بھی آپ دیکھیں نا جتنے بھی ریلیجنز ہیں یہ کسی کا طور طریقہ نہیں رہا لیکن افسوس تر افسوس کہ یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں معاشرے میں افسوس کی بات ہے تو یہ سوشل ورکس ہیں میڈیکل ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں سروسز پروائیڈ کرنے والے ہماری فورسز کے لوگ ہیں ہماری فوج ہے ہماری ہماری پولیس ہے اور وہ تمام رضاکار ہیں وہ آر ورکنگ ڈے اور نائٹ یو نو آئیڈیا ہاو مچ دے آر ورکنگ سو اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے اور اس بلا سے ہمیں محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں